سپر انٹرٹینڈ مئر چینل میں خوش شام دید ٹراما سیریل محبت نہ کریوں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ رکھ دیکھیں گے زارہ اصد کو طلاق نامہ بچوا دیتی ہے لیکن اس کے بعد خود رو رو کر بے حال ہو جاتی ہے اور اشر کو فون کر کے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اصد سے جدا ہو کر زندہ رہ پاؤں گی جس کے جواب میں اصد سے کہتا ہے کہ اگر اصد بھی تمہیں اتنا ہی چاہتا ہے تو وہ تمہارے پر ضرور واپس آئے گا تم بس اپنے فیصلے پر قائم رہو اور اسے بات کرو تو دوسری درہ جب اصد کو خولہ کے پیپرز ملتے ہیں تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں ان پر زارہ کے سائن دے کر وہ دنگ رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ فوراں زارہ کو فون کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے خولہ کا نوٹس ملائے اور پوچھتا ہے کہ کس نے کیا ہے یہ سب جس کے جواب میں زارہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کسی اور نے نہیں بلکہ میں نے خود نے کیا ہے اسد یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو زارہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کے جواب میں زارہ کہتی ہے اسد اب تم آؤ یا نہ آؤ مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن ان پیپرز پر سائن کر کے مجھے ضرور بھیجوا دو لیکن فیورز اسد ایسا ملکل بھی نہیں کرے گا وہ پریشان ہو کر واپس ضرور آئے گا تو دوسری طرف تسلیم بیگم زارہ کو کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو جس کے جواب میں زارہ کہتی ہے آپ کو آپ کا گھر اور آپ کا بیٹا مبارک ہو میں اسد سے خولہ لے رہی ہوں یہ بات ابھی اس کی پوری نہیں ہوئی ہوتی لیکن اس سے پہلے ہی تسلیم بیگم اسے روک لیتی ہے کہتی ہے کہ میری بات سنو اسد یہاں سے بہت دور ہے اگر وہ یہ سب کچھ سنے گا تو وہ بہت پریشان ہو جائے گا تم اسد سے ایسا کچھ نہیں کہو گی جس پر زارہ کہتی ہے کہ دور تو مجھے آپ نے کر دیا ہے اسد سے ماما اور اب آپ مجھے کس موسے روک رہی ہیں تسلیم بیگم بہت زیادہ پشتائے گی جو کچھ اس نے زارہ کے ساتھ کیا اور اب ان کے ساتھ بلکل ویسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ ان کی اپنی بیٹی نے ان کے ناک میں دم کر رکھا ہے اور بزنس ان کا تباہ ہو چکا ہے مظلوم کے آنسو کبھی رائے گا نہیں جاتے وہ ایک نہ ایک دن سب کچھ بہا کر لے جاتے ہیں اور یہی سب کچھ تسلیم بیگم کے ساتھ ہونے والا ہے تو فرنس آپ لوگوں کو کیا لگتے کہ تسلیم بیگم کا انجام بہانک ہوگا یا پھر ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا اپنے قیمتی رائے کا احضار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پر ساندھا ہے تو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی